موسیقی 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 ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ویقتی آپ کو کیا پریڑنا دیتا ہے یا کیا پریڑنا دیتی ہیں جب آپ کسی کو اپنا نایق مانتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وہ نایق آپ کو سکاراتمک پریڑنا دے رہا ہے یا کیا وہ نایقا آپ کو سکاراتمک پریڑنا دے رہی ہیں کیا آپ ایک اچھے انسان ہو رہے ہیں کیونکہ چاہے بھیڑ کے ہنسا کے آروپیوں کو سممانت کرنا ہو کیا چاہے کیرل کے باڑ میں ایس گرمورتی جیسے پشلگوں دوارا یہ نہایتی شرناک بیان ہو یا پھر جمہوں میں کٹھوا میں بلاتکار جس لڑکی کے ساتھ ہوا تھا اور جسے مار دیا گیا بیرہمی کے ساتھ ساتھ سال کی لڑکی اس میں آروپیوں کے پکش میں رالیاں نکالنا اور اب تک اب تک میں یہ نہیں سمجھ پایا ہوں کہ ہم اس لیول پہ اس طرح پر کیسے گر سکتے ہیں ہم بار بار یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم لگاتار گرتے جا رہے ہیں ہمارے منتریوں کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں بھیڑ کے جو ہنسا کرنے والوں کے پکش میں گرراد سنگھ کے آنکھوں میں آسو آتے ہیں کہ ہندو بچارہ تکلیف میں ہیں حالکہ وہ یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ کینڈر میں آپ کی سرکار ہے بیہار میں آپ کی سرکار ہے پھر بھی ہندو تکلیف میں ہیں سب سے بڑے ہندو کے پیٹ میں کھنجر بھوکنے والے تو گرراد سنگھ جیسے لوگ ہیں کیونکہ یہ گھڑیالی آنسو بھاتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں یہ چیز آپ کو بھی سمجھنا ہوگا تو متے پہ میں واپس آنا چاہوں گا کہ یہ کیسی سیاسی سنسکرتی ہے جس کے چلتے ہم بچ سے بکتر ہوتے جا رہے ہیں آپ میں سے کئی لوگ پتا ہوں گے ماتا ہوں گے آپ خود بتائیے جب آپ اس نفرت میں اس رساتل میں اس گھڑا میں خود کو دفن کر رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کیلئے کیا پریڑنا ثابت ہوں گے کیا پریڑنا ثابت ہوں گے آپ اپنے بچوں کیلئے یہ سوچئے گا کیونکہ یہ مت سوچئے کہ نفرت ہم تک سیمی ترہ جائے گی یہ ہمارے آنے والی پیڑیوں کو خاک کر دے گی جلا دے گی اور ہمارے بچے اس کے لئے ہمیں کبھی ماف نہیں کریں گے سوچئے گا سوچئے گا کہ آپ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں نمسکار گفر